اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں سب ٹھیک ٹاک ہوں گے خیر آفیت سے ہوں گے تو آج کے اپنی اس ویڈیو میں ہم جی شیئر کو ڈسکس کرنے والے ہیں وہ ہے گل احمد ٹیکسٹائل میلز لیمیٹیڈ یعنی کے گیٹم تو گیٹم پر جو میں نے اپنی لاسٹ ویڈیو بنائی تھی اس کو آلموسٹ ٹو من پلس ہونے والے ہیں تو آپ ہماری اس ویڈیو کو ہماری پریویس ویڈیو کا اپ ڈیٹ سمجھیں تو یہ اس وقت ویکلی ٹائم فریم اوپن ہے گیٹ اپ آپ لوگوں کے سامنے سب سے پہلے اس کی پریویس ویڈیو کی اوورویو کا ایک ہلکا سا ٹیچ آپ لوگوں کو دیتا جلوں اگر آپ لوگ فوکس کریں اس کی پریویس ویڈیو پر تو زیادہ تر یہ جو ہے وہ رینج باؤنٹ سیچویشن میں ٹریڈ ہوتا رہتا ہے تقریباً اس کی جو اوبرال رینج ہے وہ اٹھنا روپے سے لے کر جو اس نے ریسنٹ ہمیں آئی دکھایا ہے راؤنڈ اباوٹ سکسٹی روپیز تک کی اس کی ایک کافی بڑی رینج ہے اور اس رینج کے اندر ہی شارٹ ٹرم کے لیے یہ یا تو اپ ٹرینڈ میں رہتا ہے یا پھر ڈاؤن ٹرینڈ میں رہتا ہے اب ریسنٹ جو اس کا ہائی اس نے کریئٹ کیا تھا وہ یہ سکسٹی روپیز والا ہائی اس نے کریئٹ کیا دوہزار اکیس سپتمبر میں تب سے لے کر تقریباً اس نے یہ جو لو کریئٹ کیا ہے یہ دوہزار اکیس جولائی میں کریئٹ کیا ہے تو اس سکسٹی روپیز کے ہائی سے لے کر تقریباً اس سکسٹین روپیز کے لو تک اگر آپ لوگ اوورال دیکھیں تو یہ کافی سٹرانگ جو ہے وہ ڈاؤن ٹرینڈ میں چلتا ہوا آ رہا تھا اور سٹیل اب بھی آپ لوگوں نے جو اس میں اوورال ایک ٹرینڈ کنسیڈر کرنا ہے وہ اس کا ڈاؤن ٹرینڈ ہی کنسیڈر کرنا ہے بٹ شارٹ ٹرم کے لیے جو اب اس میں سیچویشن بنی ہوئی ہے وہ جنابے والا یہ ہے کہ اگر آپ لوگ جسٹ اس حصے کو دیکھیں تو یہ اس وقت ایک سائیڈ ویز مووڈ میں جو ہے وہ ٹرینڈ ہو رہا ہے سیکنڈ اگر آپ اوورال دیکھیں ایک بک پچر دیکھیں اس کی تو آلموسٹ یہ اپنے رینج کے ہائی کو ٹچ کر کے جو ہے وہ دوبارہ لو تک آیا ہے اور اب اس نے لو پر اپنی بیس بنا کے ابھی اگن ہائی کی جانب جا رہا ہے تو اس حساب سے ایک تو یہ سائیڈ ویز ٹرینڈ کے اندر ہے بٹ جو اس میں چانسز ہیں ان فیوچر اس کے وہ اس کی اپ سائیڈ کی مووڈ میں کے زیادہ ہیں تو اس چیز پر آپ لوگ تھوڑا سا جوابو فوکس کریں کیونکہ اگر اس نے یہ ٹوینٹی سکس پوائنٹ فیفٹی والا لیول اپنا بریک کر دیا یعنی کہ یہ والا ہائی اس نے بریک کر دیا تو پھر آپ لوگوں نے جو اس میں ایک اوورال ٹرینڈ کنسیڈر کرنا ہوگا تب وہ اس کا اپ ٹرینڈ ہی کنسیڈر کرنا ہوگا اچھا جی تو اب اس کی کرنٹ سیچویشن کو تھوڑا سا آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کر لیتے ہیں سب سے پہلے اس میں کچھ لیولز کریٹ ہو رہے ہیں وہ میں آپ لوگوں کو گائیڈ کرتا چلوں کہ تھرٹی روپیز کا اس میں کافی سٹرانگ اور میجر ایک ریزسٹنس کریٹ ہو رہا ہے اسی طرح تھرٹی روپیز سے پہلے ٹوئنٹی سکس روپیز کا اس میں ایک نیر اور شارٹ ٹرم کا کافی میجر ایک ریزسٹنس کریٹ ہو رہا ہے کیونکہ یہاں پر اس نے ایکچلی گیپ کو فیل کیا تھا تو اس حساب سے اگر یہ اگین اپ سائٹ کی جانب جاتا ہے تو یہ اس کا کافی میجر آپ ٹوئنٹی سکس روپیز کا ریزسٹنس کاؤنٹ اس حوالے سے بھی کر سکتے ہیں کیونکہ اگر اس نے ٹوئنٹی سکس پوائنٹ فیفٹی کو بریک کیا تو اوبرال یہ اپنے اپ ٹرنڈ میں جو ہے وہ چلا جائے گا اس کے علاوہ اس میں نائنٹین روپیز کا نیر اور شارٹ ٹرم کا ایک سپورٹ کریٹ ہو رہا ہے اور جو اس میں سب سے میجر اس کا ایک سپورٹ بن رہا ہے وہ اس کا یہ ساڑھے سولن روپیز کا لیول ہے ٹھیک ہو گیا اچھا جی اب چلتے ہیں اس کے ڈیلی ٹائم فریم کی جانب جی تو یہ اس وقت آپ لوگوں کے سامنے گیٹم کی ڈیلی ٹائم فریم کی کرن سیچویشن اوپن ہے یہاں پر ایک چیز جو ہے وہ ایکسٹرہ کریٹ ہو رہی ہے یہ ٹرنڈ لائن جس کو گیٹم جو ہے وہ فرم اٹس لو کافی مرتبہ جو ہے وہ کافی سٹرانگ ایز سپورٹ جو ہے وہ رسپیکٹ کرتا ہوا اس نے اپنی اپ موف کو کانٹینیو کیا ہوا ہے تو اس حساب سے ریسنٹلی بھی آپ لوگ دیکھیں تو اس نے اسی ٹرنڈ لائن سے سپورٹ لی ہے اور ان فیوچر اگر یہ اس ٹرنڈ لائن پر اگین آتا ہے تو یہاں سے بھی ہم جو ہے اس میں سے سپورٹ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں اچھا جی اب یہاں پر سب سے پہلے گیٹم میں سے جو ہم نے اپنا پریویس انیلیسز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا اسے دیکھ لیتے ہیں کہ کیا گیٹم نے ہماری پریویس پریڈکشن کو فالو کیا ہے یا نہیں کیا تو ایز یوزول میں نے اپنی پریویس ویڈیو کا سکرین شاٹ لیا ہوا ہے یہ والا وہ ایریہ تھا جب میں اس پر اپنی پریویس ویڈیو بنا رہا تھا تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس میں سے جسٹ دو ہی سینیریوز آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کیے تھے پہلا جو ہمارا سینیریو تھا وہ یہ تھا کہ نائنٹین پوائنٹ فائیو سے ہم اس کو اگین سکسٹین پوائنٹ فائیو تک آتا ایکسپیکٹ کر رہے تھے کیونکہ اس نے یہاں پر اپنی رینج ایک بنائی ہوئی تھی تو ہم نے کہا تھا کہ شاید یہ اپنی رینج کو بھی فالو کر سکتا ہے سیم اسی طرح جو ہمارا سینیریو تھا وہ یہ تھا کہ ہم نے کہا تھا کہ اگر یہ اپنے اس چینل کو کانٹینیو رکھتا ہے تو پھر یہ نائنٹین پوائنٹ فائیو کو بریک کر کے سیدھا ٹونٹی ون پوائنٹ فائیو تک اگر اس کو کسی بھی قسم کی سیل سائٹ کی ایکٹیویٹی نہ ملی تو پھر یہ ٹونٹی فور پائنٹ فائیو تک جا سکتا ہے تو آج یہ دیکھتے ہیں کہ گیٹم نے کیسے سیچویشن بنائی اچھا جی یہ والا وہ ایریا تھا ایکزیکلی جب میں اس پر اپنی پریویس ویڈیو بنا رہا تھا تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ گیٹم نے ہمارا جو سیکنڈ سینیریو تھا اس کو الحمدللہ سمہ الحمدللہ ایز ایٹیز یہاں پر فالو کیا اس نے اپنے اسی چینل کو جو ہے وہ کانٹینیو رکھا 19.5 والے لیول کو بریک کرنے کے بعد ہمارا جو سیکنڈ ٹارگیٹ تھا اس میں ٹونٹی ون والا اس کو اس نے ہٹ کیا اور اس کے بعد سیدھا اس نے ہمارے ٹونٹی فور والے ٹی بی کو ہٹ کیا تو مینز کے گیٹم نے ہمارے پریویس انیلیسس کو تو ایز ایٹیز فالو کر دیا اب جو ہے ہم اس میں سے نیر فیوچر کیسی موو ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں ویڈ ریسپیکٹ ٹو ایٹس کرنٹ سیجویشن تو اوورال ویو آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنے کے بعد وٹ آئی تینگ کہ یہ اس وقت ٹریڈ ہو رہا ہے ٹونٹی ٹو روپیس کے آس پاس تو میں اس کو ایک تو جو ہے وہ اس ٹرینڈ لائن تک آتا ایکسپیکٹ کر رہا ہوں پہلے اب اس ٹرینڈ لائن پر ساری گیم ڈپینڈ کرتی ہے کہ اگر تو یہ اس ٹرینڈ لائن سے سپورٹ لیتا ہے جیسا کہ اس نے پریویس اسٹری میں بھی کافی مرتبہ لیا ہوا ہے تو پھر ہم اس کو اگین ٹونٹی سکس روپیس کے لیول تک ایزی لی جاتا ایکسپیکٹ کریں گے اور پھر ٹونٹی سکس روپیس کے لیول پر آپ لوگوں نے پھر اکٹیویٹی دیکھنی ہوگی اگر ملی تو آپ اس کو اگین ڈاؤن سائٹ کی جانب آتا ایکسپیکٹ کریں گے ادروائز یہ سیدھا ہمیں پھر ٹھرٹی روپیس کے لیول تک جاتا نظر آئے گا اگر یہ ٹونٹی سکس کو بریک کر دیتا ہے میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ ایک تو گیٹم میں جو اوورال ٹرینڈ ہے وہ اس کا سائیڈ ویز ہے بٹ اس سائیڈ ویز کے اندر اس نے اپنی شارٹ ٹرم کے لیے ایک اپ موف کو کانٹینیو کیا ہوا ہے اب اس نے اوورال خود کو شیفٹ کیسے کرنا ہے اپنی اوورال اپ ٹرینڈ میں اس کے لیے اس کو اس ٹونٹی سکس پوائنٹ فائف کے لیول کو جو ہے وہ بریک کرنا ہوگا سیکنڈ اس نے یہاں پر یہ ٹرینڈ لینڈ کریٹ کی ہوئی ہے جس کی مدد سے اس نے اپنی اس اپ موف کو کانٹینیو رکھا ہوا ہے اور کافی سٹرانگلی اس ٹرینڈ لین کو رسپیکٹ بھی کر رہا ہے تو ان دیٹ پیسز میں اس میں سے یہ پہلا سینریو اپنا ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ اگین اس ٹرینڈ لین سے سپورٹ لے کے اپ سائیڈ کی جانب چلا جائے اب سیم اسی طرح اس میں سے جو اس کا ایک سیکنڈ سینریو بن سکتا ہے وہ جنابے والا یہ ہے کہ اگر یہ اس ٹرینڈ لین کو بریک کر دیتا ہے جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو کہا کہ یہ ٹرینڈ لین جو ہے وہ اس کا ڈیسیجنل لیول بن سکتی ہے ان فیوجر اگر یہ ٹرینڈ لین بریک ہوتی ہے تو پھر آپ لوگ سیدھا اس کو اس نائنٹین روپیز کے لیول تک جو ہے وہ آتا ایکسپیکٹ کریں گے اور پھر اس نائنٹین روپیز کے لیول سے چانسز بہت زیادے ہوں گے اگین ٹوئنٹی تھری روپیز کے لیول تک کے موف کرنے کے اور ٹوئنٹی سکس روپیز کے لیول تک کے موف کرنے کے ٹوئنٹی تھری اسی لیے کیونکہ پھر یہاں پر اس کا ایک ریزسٹنس بن گیا ہوگا ان فیوجر اگر یہ اس ٹرینڈ لین کو بریک کرتا ہے تو ان سیکنڈ کے اگر یہ اپنے اس نائنٹین روپیز والے لیول کو بھی بریک کر دیتا ہے تو پھر آپ لوگ اس کو ایزیلی سکسٹین پوائنٹ فائف کے اس کے کافی میجر سپورٹ تک جو ہے وہ آتا ہے ایکسپیکٹ کریں گے اور پھر اس سکسٹین پوائنٹ فائف کے لیول سے چانسز بہت زیادے ہوں گے اگین نائنٹین روپیز کے بھی ٹوئنٹی تھری روپیز کے بھی اور ٹوئنٹی سکس روپیز کے بھی اچھا جی اب میں جلدی سے ان دونوں سینریوز کی ٹریٹ پلانز آپ لوگوں کو قائٹ کرتا چلوں کہ سی فار اگزمپل آپ لوگ ہمارے اس فرسٹ سینریو کے ساتھ جانا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں نے اس کو بائی کرنا ہے آن دس ٹرینڈ لائن سٹا پلس آپ کا ایک یا ڈیڈ روپیز ڈاؤن ہوگا پہلا ٹی پی آپ کا ٹوئنٹی سکس ہوگا سیم اسی طرح اگر آپ ہمارے سیکنڈ سینریو کے ساتھ جانا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں نے ویٹ کرنا ہے نائنٹین روپیز پر اس کی فرسٹ بائنگ کرنی ہے سٹا پلس نہیں رگانا سکسٹین پوائنٹ پر اگر یہ ان فیوچر آتا ہے تو آپ نے مزید اس کو ایکیمولیٹ کرنا ہے اور آپ کا جو سٹا پلس تب ہوگا وہ پھر سکسٹین پوائنٹ فائنٹ سے ٹو روپیز ڈاؤن ہوگا پہلا ٹی پی نائنٹین روپیز کا ہوگا سیکنڈ ٹوئنٹی تھری کا ہوگا این تھرڈ ٹوئنٹی سکس کا ہوگا ٹھیک ہو گیا تو یہ تھا بیسی کے لیے ایک شارٹ سا آپ ڈیٹڈ انیلیسز گیٹم کے ریلیٹڈ تو دیکھتے ہیں کہ جس طرح ہمارے پریویس انیلیسز کو گیٹم نے ایز ایڈیس فالو کیا تو کیا ان فیوچر ہمارے ان دو سینیریوز میں سے بھی کسی ایک کو فالو کرتا ہے یا نہیں کرتا پھر انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ لوگوں کی ساتھ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں خوش رہیں اللہ حافظ اسلام علیکم